میں نے بنانے تھے اپنے لئے ڈمبلز تو ڈمبلز کے لئے میں یہاں پر آ گیا اس جگہ پر جہاں پر میں نے ویسٹ میٹیریل سے اپنے لئے جو ہے ڈبے اٹھائے اور یہ ڈبے لے کر آگئے میں سیدھا اپنے گھر میں نے یہاں پر جو ہے پیرز کے حساب سے ڈبوں کو پرچیس کیا ویسٹ میٹیریل سے ہی میں نے باقی سامان کو جو ہے کٹھا کیا اور جو پیرز میں یہاں پر لے کر آیا تھا اس میں میں نے ہر ویڈ کے حساب سے جو ہے پیرس کو بائی کیا تھا تاکہ میں جب ویڈ بناوں تو میرے پاس ہر سائز کو جو ہے ویڈ بن جائے جو سمان کم تھا وہ میرے چھوٹا بھائی جو ہے یہاں پر لے کر آ گیا میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے عمر اور عمر نے جو ہے پہلے سے اس سیمٹ گھیں پر چھپا کر رکھا ہوا تھا تو اس موقع پر اس نے جو ہے سیمٹ نکالا اور جو ٹپی میں یہاں پر لے کر آیا تھا میں نے ان کے پیرس کے حساب سے یہاں پر پائیپ کو جو ہے کٹا ہر سائز میں چھوٹے پیرس کے جو پائیپ تھے وہ میں نے چھوٹے سائز میں کٹے اور جو بڑے پیرس تھے ان کے پائیپ کو جو ہے میں نے تھوڑے بڑے سائز میں کٹا اور فائنلی یہ کرنے کے بعد میرے پاس جو پائیپ کے پیرس ہیں وہ ریڈی ہوتے گئے اور عمر لگو گا تھا اپنی کام میں اور عمر نے یہاں پر جو ہے سیمٹ وغیرہ کو مکس کیا اور میں گار رہا تھا یہاں پر پائپ کی سیٹنگ اور یہ کام ختم کرنے کے بعد پائپ ریڈی ہونے کے بعد میں نے پائپ کی دونوں طرف کو جو ہے کیلوں کو لگایا تاکہ جب ہم اس سے ایکسرسائز کریں تو یہ جو ہے اپنی جگہ سے ہیلے نا تاکہ ہمارے جو ڈمبلز ہیں وہ لونگ ٹائم تک جو ہے چل سکیں تو یہاں پر ہم نے جو ہے سیمٹ کو ان ڈیبوں میں ڈالا اور پائپ کو میں نے جو ہے اڈجسٹ کیا اور پھر ان کو ملے گیا اڈجسمنٹ کے لیے اپنے چھت پر تو بڑی ہی مشکل سے میں نے ان پائپ کو جو ہے لیول نکال کے اڈجسٹ کیا اور ہم نے سکنے کے لیے یہاں پر ان کو دو دن کے لیے چھوڑ دیا پہلے سے بھی میں نے ڈمبلز بنائے ہوئے تھے بٹ یہ ہمارے جو ڈمبلز ہیں یہ ریڈی ہو رہے ہیں اور میں اب آپ کو کچھ ریڈی ہوئے ڈمبلز بھی دکھا دیتا ہوں یہ جو ڈمبلز تھے یہ ہم نے تقریبا دو دن کے لیے اوپر چھت پر ہی چھوڑ دیئے تاکہ یہ ڈمبلز اچھے سے خوشک ہو جائیں اور پھر ہم ان کو اپنی ایکسرسائز میں یوز کر سکیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹ میٹیریل سے ہم نے کافی دو دست قسم کے جو ڈمبلز ہیں وہ تیار کیے میں نے ان کو بالکل کلین کر کے تیار ہونے کے بعد میں نے ان کو کلین کیا اور کلین کر کے میں پھر ان کو لے کر آیا اپنے روم میں اور میں نے ہر قسم کی ایکسرسائز جو ہیں ان سے ٹرائے کی یہ کافی زیادہ مضبوط بھی بنے ہیں اور ان سے جو ایکسرسائز ہے وہ کافی زیادہ افیکٹو ہو رہی ہے اور میں بالکل محتمین ہوں اب جیسے کہ آپ کو بتایا ہے ہم نے سب کیا ہوئے سیمیٹی فائیو ڈیز ہارٹ چیلنگ تو یہی چیزیں اور یہ ڈمبلز اور ویڈ جو ہیں ہمارے کام آئے گا اس کے لئے وہ اور بھی میں نے بہت سرے ویڈز بنائے ہوئے ہیں وہ میں نیکس ویڈیو میں شیئر کر دوں گا اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو اب بھی پروسز میں ہیں جن کو میں نے اب بھی چھت پر رکھا ہوئے سکھنے کے لئے وہ بھی کچھ دنوں کے اندر اندر میں اپنے روم میں لے آؤں گا اور ایک کمپلیٹ ڈمبلز کا سیٹ جو ہے ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا جو ڈمبلز میرے پاس ریڈی ہو گئے ہیں ان سے جو ایکسرسائز ہو رہی ہے وہ کافی زیادہ افیکٹو ہو رہی ہے اور میں بالکل مطمئن ہوں جو ڈمبلز ہم نے تیار کیے اور یہ لانگ لائف جو ہے ہمارے پاس یہ ڈمبلز جو ہیں چلنے والے ہیں سو آئی ہوب آج کی روڈ آپ کو پسندے ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ